کوششن ہے نیم نمیسی راجستان راجے میں دمشق گلاب کی کھیتی ہوتی ہے تو یہ کھم نور میں ہوتی ہے دمشق گلاب کی کھیتی نیک شمارہ راجستان میں بھارت کا سب سے بڑا کرشی فارم ہے تو یہ سورٹگرہ ہے سب سے بڑا کرشی فارم ہے نیک شمارہ راجستان میں راشتی اکرشی ویپنن سنستانے استطح ہے تو جیپور میں استطح ہے راشتی اکرشی ویپنن سنستانے نیک شمارہ نمیسی راجستان راجے میں سورپرتم سیب کی کھیتی پرارم بھی کی گئی تھی تو ماؤنٹ آپو میں پرارم کی گئی تھی سیب کی کھیتی نیک شمارہ راجستان راجے میں انگوروں کا سروادی کے اتپادنے کس جلے میں ہوتا ہے تو یہ گنگا نگر جلے میں ہوتا ہے انگوروں کا سروادی کے اتپادنے نیک شمارہ راجستان راجے میں سب سے ادھک رشی اپجے منڈیاں استطح ہے تو یہ کھوٹا جلے میں استطح ہے سب سے ادھک رشی اپجے منڈیاں نیک شمارہ راجستان راجے کی امولے نیری یوزنہ کا سمندھ ہے تو بوند بوند اور فرمارہ سچائی سے سمندھتا ہے امولے نیری یوزنہ نیک شمارہ راجستان میں دیویتی اکاشی کے نام سے پرسید جلہ ہے تو بوندی جلہ پرسید ہے دیویتی اکاشی کے نام سے نیک شمارہ نیم نے میرے سے کرولی ریاست کی استعابنہ کس نے کی تھی تو یہ ارجن سنگ نے کی تھی کرولی ریاست کی استعابنہ نیک شمارہ راجستان کا بہت جلہ جو انتراجے ہے وہ میں انتراشتی ہے دونوں سیما ریکھائیں بناتا ہے تو یہ شریگنگا نگر جلہ بناتا ہے انتراجے کے ساتھ ساتھ انتراشتی ہے سیما بھی نیک شمارہ نیم نے میسے راجستان راجے کے کس لئے کو انکا کٹورا کہتے ہیں تو یہ شریگنگا نگر جلے کو کہتے ہیں انکے کٹورے کے نام سے نیک شمارہ نیم نے میسے راجستان راجے کا سب سے گھر میں جلہ ہے تو چورو جلہ ہے سب سے گھر میں جلہ نیم نے میسے راجستان راجے کا سب سے پوروی جلہ ہے تو دولپور جلہ ہے سب سے پوروی جلہ راجستان راجے کا نیک شمارہ نیم نے میسے راجستان راجے کے سب سے پرانی ڈیری پدما ڈیری کس جلے میں جلے میں اس لطح ہے تو اج میر جلے میں اس لطح ہے پدما ڈیری نیک شمارہ نیم نے میسے کچرے سے بجلی بنانے کا پرتم کار کھانا راجستان میں کہاں لگایا گیا تھا تو یہ پدما پورے گنگا نگر میں لگایا گیا تھا بجلی بنانے کا پرتم کار کھانا کچرے سے